السلام علیکم ورحمت اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بیحسان الی لیوم الدین اما بعد قال اللہ تعالیٰ في القرآن المجید وسبحوه بکرتا واسیلا اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بعدہ رحمت کائنات مدینہ کی تاجدار امام الانبیاء افضل والانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد آج انشاءاللہ والعزیز اللہ کی توفیق و فضل و کرم سے آپ کی خدمت میں صبح اور شام کے عذکار میں سے ایک ذکر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ والعزیز ہم اور آپ اس کا اچھی طرح سے جب تک زندہ رہیں گے انشاءاللہ تب تک اس ذکر کا احتمام کریں گے انشاءاللہ جو ذکر آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے وہ کتب احادیث میں ایک واقعے کی صورت میں موجود ہے وہی واقعہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں پھر اس کے بعد انشاءاللہ والعزیز دو باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا سنن نبی دعوت سنن ابن ماجہ اور دیگر کئی کتابیں موجود ہیں کہ عثمان بن افان کے ایک بیٹے ہیں عبان عبان بن عثمان رحمہ اللہ وہ ایک مرتبہ حدیث بیان کر رہے تھے حدیث بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد محترم عثمان بن افان سے سنا میرے والد محترم نے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے صبح تین مرتبہ اور شام کو تین مرتبہ یہ دعا پڑھی کونسی دعا بسم اللہ اللہ لَا يَضُرُّ مَعَسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءُ وَهُوَ السَّمِعُ الْعَلِيمُ جس شخص نے صبح اور شام تین تین مرتبہ اس دعا کو پڑھا تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کوئی چیز اس بندے کو نقصان نہیں پہنچا سکتی حدیث کی دوسری کتاب میں اس طرح کے الفاظ ہیں کہ اگر اس بندے نے صبح اس دعا کا احتمام کیا ہے تو کوئی بھی اچانک مصیبت شام ہونے تک اس بندے کو چھو نہیں سکتی اگر شام کو اس نے پڑھا ہوا ہے تو صبح ہونے تک کوئی بھی اچانک مصیبت اس کے اوپر نازل نہیں ہو سکتی ہے جب یہ حدیث انہوں نے بیان کی تو ایک بندہ جو ان کے حدیث کو سننے والوں میں سے تھا وہ ان کو گھور گھور کر کے دیکھنے لگا کیوں گھور کر کے دیکھ رہا تھا اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ عبان بن عثمان رحمہ اللہ کو already فالج مارا ہوا تھا ایک حصے پر جس ان کے ایک حصے پر فالج مارا ہوا تھا اس وجہ سے وہ بندہ ان کو گھور گھور کر کے دیکھنے لگا بابان بن عثمان کہتے ہیں کہ تم مجھے گھور کی کیا دیکھتے ہو تم ایسا سمجھتے ہو کہ میں نے عثمان بن عفان پر جھوٹ بولا ہے یا عثمان بن عفان نے اللہ کے نبی پر جھوٹ بولا ہے معاملہ ایسا نہیں ہے معاملہ کیا ہے معاملہ یہ ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ جو میرے اوپر نافذ کیا ہے اس دن میں گسے سے تھا اور میں بھول گیا تھا اس دعا کو میں نہیں پڑھ پایا تھا یہ واقعہ سنن بی دعوت اور دگر کئی کتابوں میں موجود ہیں اس واقعے کو پیش کر کے دو باتیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پہلی بات یہ کہ عبان بن عثمان یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے عبان بن عثمان یہ جریع القدر صحابی عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی بیٹے ہیں علماء فرماتے ہیں کہ یہ فقہ مدینہ میں سے ہیں سقہ راوی ہیں جھوٹ نہیں بولنے والے لوگوں میں سے ہیں آپ دیکھیں وہ صرف ایک دن اس دعا کو پڑھنا بھول گئے اللہ تعالیٰ نے اپنے فیصلہ ان کے اوپر نافذ فرما دیا ہم لوگوں کا کیا حال ہے جانتے ہیں جانتے ہیں کنڈیشن کیا ہے ابھی یہیں اتنے لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے کتنے لوگوں کو یہ دعا یاد ہے ہاتھ اٹھائیں کم سے کم دس بارہ لوگ ہیں بارہ لوگوں کو یاد ہے باقی لوگوں کو نہیں یاد ہے جبکہ اتنی اہم دعا ہے یہ کہ سوچو کہ عبان بن عثمان اتنے جلیل قدر تابعی عثمان بن عثمان کے بیٹے ہیں جن کے فضیلت آپ جانتے ہیں ایک دن وہ صرف دعا پڑھنا بھول گئے اللہ تعالیٰ نے اپنے فیصلہ ان کے اوپر نافذ کر دیا ہم اور آپ کا معاملہ کیا آدمی بجنس میں مصروف ہے صبح آٹھ بجے سو کے اٹھ رہا ہے نو بجے صبح سو کے اٹھ رہا ہے کیسے دعا کا احتمام کر رہا ہے صبح اور شام سورج نکلنے سے پہلے سورج ڈوبنے سے پہلے اس دعا کا احتمام کرنا ہے ہم اور آپ کا معاملہ بالکل عجیب ہوتا جا رہا ہے اللہ کے واسطے اس کی طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے اس دعا کو یاد کر کے اس کا احتمام کرنے کی ضرورت ہے اللہ ہم سب کو توفیق دے دوسری بات جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب کورونا وائرس آیا تو کئی لوگوں نے کہا کہ شیخ کچھ دعا بتا دیجے جس کی وجہ سے اس وائرس سے بچ جائیں کسی انسان کو اچانک کوئی فالج مار دیتا ابھی شبلی نگر میں ایک بھائی تھے بچھارے اسی سال تک ماشاءاللہ اچھی تندرستی کی حالت میں رہے بڑھے تھے لیکن کبھی ان کو ایسا حساس نہیں ہوا کہ مجھے کسی چیز میں کمزوری ہے نہیں اچانک ان کو فالج ہو گیا کئی لوگوں کو آپ دیکھیں گے ماشاءاللہ اچھے خاصے رہتے ہیں لیکن بندہ کیا ہے جب دعاوں کا احتمام نہیں کرتا ہے بڑی بڑی فضیلت اللہ کے نبی نے بتائی ہے ان اذکار کا اگر آپ احتمام کریں تو اپنے مال کو اپنے آپ کو اپنے گھر بار کو اپنے بچوں کو آپ بچا لے جائیں گے انہی اذکار میں سے ایک ذکر یہ ہے کہ اگر ہم سب اس دعا کا احتمام کرتے ہیں تو امید ہے کہ انشاءاللہ ایک بندہ اپنے آپ کو اچانک آنے والی مصیبتوں سے انشاءاللہ بچا لے گا اور یہ جو فالج ہوتی ہے یہ اچانک ہی آتی ہے یہ جو فالج ہے یہ اچانک ہی بیماری لگتی ہے انسان کو اس طرح کے اور کئی مسئبتیں ہوتی ہیں جو انسان کے اوپر اچانک آ جاتی ہے اگر ہم میں سے ہر آدمی تمام وائرس سے مسئبتوں سے اچانک آنے والی بیماری اسے اگر بچنا چاہتا ہے تو اس دعا کا احتمام کریں کریں گے انشاءاللہ اتنے سارے علماء یہاں موجود ہیں ان سے آپ مل کر کے اس دعا کو آپ جس طرح سے چاہیں اس طرح سے حاصل کریں اس دعا کو یاد کریں اور اس کا صبح اور شام پابندی کے ساتھ احتمام کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دعا کو یاد کرنے اس کا احتمام کرنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بیماری اسے بچائے اچانک آنے والی مسئبتوں سے ہماری حفاظت فرمائے تمام وائرس سے ہماری حفاظت فرمائے آمین و آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم و رحمت اللہ